اسلام علیکم ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے چینل میں نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کا ایکن کو پریس کر دیجئے ٹائم کو ویس کے بغیر بڑھتے ہیں آج کی اہم ترین دو اپڈیٹس کی جانب تو سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ کو شامل کریں گے جو کہ انگلینڈ میں ایو سیٹلمنٹ سکیم کو لے کے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو جو پری سیٹلمنٹ کے حق دار نہیں تھے اور جو انگلینڈ میں مجود نہیں تھے کتیس دسمبر دو ہزار بیس تک یا پھر جن کو نیشنیلٹی بعد میں ملی یورپ کی تو وہ اب انگلینڈ کس طرح سے آ سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ واضح رہے کہ اب آپ لوگوں پہ وہی لاؤز لاغو ہوں گے جو کسی نون ای یو پہ آئید ہوتے ہیں اور مزید جیسا کہ اگر آپ ایشیا سے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ پہ تب بھی یہ سیم لاؤ آئید ہوں گے لیکن آپ کو اس سے متعلق تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے کوئی فیملی میمبر ہے تو آپ کو سانی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ ورک پرمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ انگلینڈ میں آج کل بہت ہی ورک پرمنٹ ویلیے بل ہیں تو اگر آپ ان کی اوفیشل ویب سائٹ کو ویزٹ کریں تو بہت ہی زیادہ اس وقت جوپس ویلیے بل ہے اور آپ کی جو کٹیگری ہے تو آپ اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے جیسا کہ انگلیش لینگویج کو پاس کرنا ہے اور کچھ اماؤنٹ ہونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں 28 دنوں کی جو کہ 1000 پاؤنٹ سے لے کر 1200 پاؤنٹ تک ہونی چاہیے تو ایک یہ طریقہ ہے آپ eligible ہو سکتے ہیں ورک پرمنٹ کے لیے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ dependent ہیں کسی ایسے بندے کے جو انگلینڈ میں مجود ہے pre settlement status یا settled status پہ اور آپ close family member کی کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ ابھی بھی apply کر سکتے ہیں اور اسی طرح external family permit تو وہ ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ work permit کے لیے apply کر سکتے ہیں اور مزید اس کے علاوہ ایک ایسی کٹیگری جو کہ adult dependent relative کی ہے تو یہ کٹیگری ابھی بھی open ہے جس میں apply کیا جا سکتا ہے اگر تو آپ کا کوئی یہاں پہ British national مجود ہے اور آپ اس کے dependent ہیں یعنی کہ آپ financial dependent ہیں تو تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی update کی جانیب جو کہ انگلینڈ میں 7 years rule کی اس وقت کیا situation ہے تو اس سے متعلق دیکھنے کو یہ آ رہا ہے کہ home office والے اس وقت visas grant کر رہی ہیں جن بچوں کو 7 سال ہو گئے ہیں اور مزید اس کے علاوہ home office کے 20 جون سے جو نئے قانون آ رہی ہیں تو اس میں انہوں نے بولا ہے کہ جو بچہ اس ملک میں پیدا ہوگا اور وہ 7 years کا ہو جائے گا تو وہ indefinite leave to remain کی بھی application کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ home office یہ بات accept کر چکا ہے کہ جو بچے ہیں اگر وہ یہاں 7 years پورے کر لیں خاص طور پر اگر پیدا ہوئے تو ان کو کیا ضرورت ہے indefinite leave to remain application دینے کی کیونکہ انگلینڈ میں آپ جو بچہ اپنے 7 سال مکمل کر لیتا ہے تو آٹومٹیکلی طور پر وہ eligible ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی important informations جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملتی ہوں latest update میں آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا thank you خدا حافظ